اس کے بعد میرا تو پڑانا جو رہنا یہ چھوڑے ملی کا گیر چیل رہا تھا آپ جا کے پکڑے ہیں ہم چلے دوزہ تئیس میں تاب ملے کیونکہ ایک ملہ پنصور اکتر تھے آپ سارے جانتے ہیں ڈرون اٹیک میں مارے گئے میں کیونکہ ایف آئی ای ایٹی وفشن نیپ اور دیگر تاری کور پر کرتا ہوں بارہ تیرہ سال سے اور اس پر جب چھوڑے جن شاہر میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ وہ ایلین تھے یعنی وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے پہلے بتوارا وہ ٹیریٹری مینٹر ہوں گئے ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسے آئے کیسے نہیں آئے ہمیں نہیں پتا اس کا اور اسی چکر میں ایک بندے کو تفتان کے ایف آئی ایفیشن تھا اس کو ایڈنسسپنٹ کر دیا اب پھرچ کرتے کرتے میں اس ملے تک پہنچ گیا میں دور پیشن ہوں میں اس ملے تک پہنچ گیا وہ سسپنٹ تھا گھر پہ بیٹھا گیا میں نے کہا یہ تمہارے سر کیا باقیہ ہوئے تمہارا کیا ایک سوال ساہر باندھوں گے کہتے ہیں جی وہ میں ہی کہا جس نے اس کی انگیریشن دیتی میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا تو میں نہیں پتا کہ اس کی تصویریں چلتی ہیں پھرچ دنیا میں مرس پانٹر ٹل دیا اور تو تم اس کی انگیریشن کر دیا تمہارا ٹیوی پہ نہیں دیکھا کہتا ہے مجھے کیا بھر ٹیوی ہوئے کیونکہ تفتان ریسنٹلی یہ بھرچ صاحب کی میرے بھانی کی پیسے یہ بھرچ صاحب دیکھیں اس کی میرے بھرچ صاحب اس کی میرے بھرچ صاحب قوائی جی اسلام ملوستان تھے تو ان کے کہنے پھر میں وہاں پہ گیا اور میں تفتان تک ہو کے آنے اور وہاں پہ جو لوگ بھی بیپرد اور سکھ بھی وہاں پہ بیپرد وہ ساری باتیں وہاں پہ رہی ہیں اچھا میں نے اس کو کہتا ہے تم نے اس کو ٹیوی پہ نہیں دیکھا کہتا ہے نہیں ٹیوی پہ یہاں پہ ترکان ٹیویشی بھی اتنا کوئی یہ اس طرح کے ایلیمنٹ ہمیں ہی پتا تھا یہ کون اس نے پانشاہ سے بڑی سی پہنے کی تیتنا اس کے ساتھ اس طرح اگا پروٹے کوئر تھا تو میں نے کہا تم نے اس کی تصویر نہیں کہا کہتا ہے بھئی اس کی تصویر جو ہے اس لئے نہیں بنائی کیونکہ اس کی تصویر آرہی سسٹم نے دی اب یہ بڑی چکنے میں چونکنے میں بات کی ملے میں نے کہا کیا ہوتا تھا اب اس کا مصدق یہ تھا اس لئے سسٹم میں انہیں کہا کہ وہ فرکمنٹل تھا وہ آرہیڈے ٹیویشیر کرتا تھا اور ابھی میں نے ویڈیفائی کر کے ہوں تردل جا کے اس کے ترکی پر دس ٹیویشیر تھے اس میں سے دو تین بائیل دیتے اور دو تین بائیل دیتے برد ترس کیا اس نے تو اس طرح میں میں نے دیکھے سارے چیزیں جب بھولی کر رہے ہیں میں نے مائے صاحب خوکا رہے ہیں کہ یہ سوری ہے چکنے کے لئے بڑی دوڑے میں تو معاف کر دے یہ بڑا مسئلہ ہو رہے ہیں بیٹھا یہ جو ہے پرامل کریٹ ہوگی ایک پولیسی ڈیوی ہے تو ہمیں اور آئی یمن میں آپ پتہ جو کی پچھلے بہت سے حسابوں سے گھو رہا ہے مجھے انٹوڈیشن ملی کہ میکنڈ انٹیلینس ایجنسی ہے انہوں نے پاکستان کو ادا کیا ہے کہ آپ کے ملک سے ایک اصلے کی ایک کمپنی ہے لاہور میں بیسٹ ہے وہ ہوتی باغیوں کو اصلہ پچھا رہی ہے رشیہ سرے کے رشیہ کی بہت بڑی کمپنی ہے کلیشن کو کنسل اس سے لے کر وہ پچھا رہے ہیں اچھا اس کی بہت ہے میں سرکیشن چاہتے ہیں کسی ایک ادارے میں سوینی ادارے میں میں نے وہ سابسی نے جب پتہ کی ولین ایلینٹی کی جانا تھا اس دکان پہ تو مجھے ملکہ نے کہا کہ ساتھ میں کسی کو لے جا اکیلے نہیں جانا نہ پنگا ہو سکتا ہے اس میں میں نے کہا اچھا ایک روپورٹر ساتھ کیا میں اندر گیا باتچیت ہوئی ایک باہر کھڑا وہ ہی ہوا باتچیت کر کے اب ہی ہم آفیس نہیں پہنچے تو آلے سات آلے ہو بھائی لو باتچیت میں کیا کرنے جائیں کچھ نہیں یہ خبر اس پر ہم یہ کر سکتے ہیں ہر وہ اتنا ہے پریشر بنان کے سٹوری کو ہم نے کسی طریقہ سے روح کی کچھ ایسا کیلئے لیکن وہ سٹوری ڈھنیوز کی رج سائٹ پہ آل بھی پڑھی گیا اس کو لیکن کرنے کا طریقہ ہم نے تھوڑا سا لبل لیا ہم نے اس وقت کنٹرل کی جب اس کی انیسیشن پر مل ہو گئی اور اس میں مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے کیا انیسیشن اس میں خبر انہوں نے کنکلول یہ کیا کہ پاکستان سے جو یمن کے باویوں کو ایک پاکستان کی جو پاکستان کے جو دکانے ہیں انہوں میں جو ویپن بیچتے ہیں اس سے اصلا وہاں جانا جو ہے وہ سٹیبلش نہیں ہوا اور اس کی ریزن کیا تھی کیونکہ ہم انہوں کو پوچھتے رہے کہ آپیں بتائیں آپ میں کیا ایوڈنس ہے تو انہوں نے آپ کے انہوں نے بتائی کام آپ کے بتانا تھا تو یہ سلسلہ جو ہے یہ میں چلتا رہا ہوں کہ ساری ڈیٹیل میں ساتھ پڑھی گئی ہے اور جب آکے سلسلہ چلا یہ جو ابھی لیٹسٹ ہوئا ہے اس میں دیکھیں کہ میں رانگشکے را ایک موووی پنجابی میں بھی آئی ہے کچھ ایسا پہلے اس کا پریمئر کا فرانس کے بعد دیٹے ہوئے لاہور سلسلہ صاحب میرے دوست پیارے بھائی انہوں نے کہا کہ آجو چلنا ہے اس کا پریمئر ہے تو آجو میں آفیس بیٹھا ہوئے تھا بھول ڈیوی کے انہوں نے مجھے پک کیا ہم چلے گئے گل برگ میں وہ مووی دیکھی تو ظاہر کوئی 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 اپسان نہیں ہے چھوٹی سے انہوں نے دیکھی ہم اٹھ کے آگے کھانا چلنا کھایا انہوں نے راستے مجھے ڈراب کی آفیس میں نے اپنی مرسائیوں پکڑی اور میں گھر چلا گیا اور یہ جمعات کی بارہ جنرلی اور آگلے بھی نہیں انہوں نے وہ مجھے اٹھا لیا میں ناشتہ گا کہ بیٹھا ہوا تھا اس طرح سے آٹھوں میں نے نوک کیا جیسے وہ بھم پھٹیا میں ناشتہ گا کہ بیٹھا ہونا ہوں تو ایسے مکتب جیسے کہ کوئی دباکھا ہوئے درودہ توڑ کرتا آئے ہیں کچھ اس میں انیفارم میں تھے کچھ سیول میں تھے کیونکہ افر ای اگر کرتا ہوں بارہ چولہ سال سے لیکن میں سے کسی کو نہیں لانا تھا کچھ سلاحب پہئی سے کہے مجھے آپ کے بھی کہتے ہیں آپ کو ریس کرنا مجھے میں نے کہا لیا ریس کرنا ہے کس سیکر میں ریس کرنا ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بساتے میں نے کہا وارنٹ کہتے ہیں وہ آپ کو صاحب سے بتاتے ہیں لائن ہینڈ کاؤں میں نے ہیڈ کاؤں کا آئے اور میں اس کو بھی سوچا رہا تھا کہ لوگ دیئے مجھے لگ رہی پیس پاکستان کے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جنب کیا کیا وہاں سے یہ ساتھ میں نے جب ایک باغو بیٹھا ہوا تھا کمرے میں اس کو بھی تو ساتھ کیا میں نے کہا اس کو تو چھوٹا ہوا ہے ہاتھ کڑی آپ مجھے رجل نہیں اس نے کیا ساتھ میں چلنا ہے اس کو ہم چھوڑ لیے آگے وہ درہ کرتے ہوئے سیمیوں سے نیچے لائے مجھے ڈالے لیے ڈالا میں باہر نکل کے تو دیکھا ہے نگاہ پڑھائی ہے چاروں طرف تو ساتھ والی گلیوں سے بھی لوگ جو ہیں سیمیل میں وہ آگے کہ بارڈ میں یہ گاڑی ہی تھا اور چھاتھ پہ سامنے میں سامنے اور چھاتھ پہ تک کچھ اگو بڑی نہیں اپنا رہے ہیں میں نے کہا پڑھائی ہے آپ کو اُبھی الپریشن چال رہا ہے یاد مطلب اکنی بلین ہے پچیس تیس لوگ آگے ہیں اور چاندو سمیزار وردی میں ہم باقی سیمیری جانب سیور کپڑوں میں آئے ہیں ہی رونا ڈالے میں ڈالے مجھے ڈالے میں ہم ٹوٹل چھے لوگ تھے دو آگے مجھے ٹوٹل چھے لوگ تھے دو آگے مجھے ٹوٹل چھے لوگ تھے ڈالے مجھے ٹوٹل چھے لوگ تھے تو تھوڑا سا جب آگے بڑے ہیں تو مجھے اس نے ظاہر پوچھنے شو کر دیا گاڑی ہی ملکہ جی کو بتائیں آپ کا پاسپڑ کیا ہے کیونکہ موائل اور لیکٹپ ہوں میں کمیرے سی بھالی ہے میں نے کہا یہ آپ کو ملنا یہ آپ کو ملنا ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس سے نام پھوچھا جو کہ آگے بٹھا ہوگا تھا میں نے کہا آپ کا نام کیا کیسے داری سے آؤ کہتا ہے آپ کو اتاعتے ہیں آپ کو جا کے ساتھ آؤ میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا میں اس وقت یہ ہی کیونکہ جو ڈالے میں پیٹھا ہوا تھا اس میں بیٹھوں کا اپروڑی جا سیر سارے سیور میں تھے میں نے کہا یہ گینہ آپ کے کسی پر سیوروں اس میں جانے جائیں گے پتہ نہیں واپس آتا ہوں اب میں نے وہاں پہ میں نے کہا اگلا جو ڈال مرزہ آ گیا میں نے کہا کہ یہ لوگوں تھے کیونکہ رسٹ کر لیئے دو ہونا تو وہ تو انہیں کر لیئے اب اس کو ٹیکل کے ایسے کرنے ہیں میں اب ساتھ میرے بٹھایا ہوتا ہے انہیں جا عوید کو میں اس کے کام میں پس پس شکل کر دی میں نے کہا جا عوید تمہیں انہیں چھوڑ دینا رسٹر تی ایچائی لاہور کے پاک چھوڑے اسلام بھائی جا کے چھوڑ دیں تمہیں انہیں چھوڑ دینا ہے اس میں میرے والد صاحب کا نمبر تھا میری بی بی کا نمبر تھا ایک میرے سسر کا نمبر تھا اور چوتھا نمبر میں بھیار کے لئے کوشش کر رہا تھا چوتھا نمبر وہ چیما کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پڑھانا نمبر شہنسائی ہے پڑھانی شہنسائی ہے تو وہ ایک سیور کا نمبر نہیں تھا وہ میموری میں نہیں سیفتا اور اس لئے میں کہوں گا اپنے سالے جنللس دوستوں بھائیوں کو کہ ایسے نمبر دہور ذہن میں رکھیں یا آپ زبانی بھی آنوں اور ہم وہ میسے جایے سیف کر دیا ایسے لیکن میموری میں کوشش کرنے سیف کر دیا کہ پاس قدار موبائل جو آپ کی اکسیس میں نہیں ہوتا وہ میں رمائنڈ کرنا شروع کر دیا کہ کیا زیرو تین سو یہ ہی ہے نمبر میں نے کہا یہ ہی ہے میں نے جلید کو دانا شروع کر دیا کہ جیسے تمہیں اتھرو گے تو کسی کا ریکویسٹ کرنا اور اس نمبر پر فائل پورٹ تم نے اطلاق کرنی ہے اشارت کو پھاری ہے میں نے کہا دہور کے لیے فارس عباس کے جا کے بتاؤ اومر شیما کو پھار کرو اور میرے آفس میں جا کے بتاؤ اگر سلامبال کے قریب آ کرتے ہیں تو پنسیدہ جیو کے آفس جالے لو اداز صلید کہ اومر شیما کو جا کے بتاؤ ہر چلتے چلتے وہ موٹر میں پیانے میں دال گیا ہم نے مجھے لے کہ میں چار سڑھے چاہ گیا یہاں پہ آگئے ہیں راستے میں مجھے واشنوم جانا تھا میں ڈیٹھ ڈنٹا پہ برس کرتا ہے میں نے کہا یہاں پہ رکھو کام کون سا رانتے ہیں تم نے قابل خطہ کرنا ہے رکھو کہ میں واشنوم ترونوں نہیں ممہ آگئے میں ہاتھ کرتا ہے کسی اٹھا دیا اور یہ ہی سے شروع ہو دیا میں نے کہا یہاں پاسپر آپ کو نہیں ملنا ہے کسی صورت پر اب جب ایک کو یہ برگلا رہے تھے کہ تم ٹیس پوپیشے ڈالو سیکلوجیکلن پر دیکھو میں نے بھی پاسپر دی 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 داستر میں گاڑی میں دے دی دی تم بھی دے تو مجھے چھوڑ دی ہے اب مجھے آئی یہ براہ پر کیا ہے کہ دیکھیں ٹویر کو ہم نے چھوڑ دی ہے اس کی کوئی چیز نہیں لی تو تم بھی بتایا کہ تمہارا کے روز کلی پر نہیں ہے تو ہم جانے دے گئے میں نے کہا مجھے آپ اتنا بچہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جویر کو ہتھ کرو ہی نہیں لگی ہتھ کرو مجھے لگی ہے اگر ہتھ کرو ہی آپ نے گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو بجا ہے وغیرانا جویر کوئی آپ ملنا مجھے ایسا ہی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی بس چیز ہوئی ہے اور میں نے کہا میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا یہ تو اسٹیبلش آپ کے کرنا ہے اللہ آپ نے اتنا ہے اتنے آپ سرکار سے یہ اسٹیبلش آپ کے لئے کہ میرا روڈ پر ہے یہ نہیں ہے سارے معاملے میں لیکن پاسکر میں نے نہیں بینے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں پر کام کر رہا ہوں تو میں سارک سوچ کرتوں آپ کو اپنے سورسز جو ہیں ان کی زندگی ہیں نورکریاں یہ نہیں ہو رہا کسی صورت پر وہ آگے ملے کہتا ہے پیار میں ملک پوچھا بڑھی انا چھتا ، دس کچھ پیار میں ڈیل کرنا کو آړنا تو سیٹام کیوں میں نے اسکر ملک پوچھکا میں نے آپ کو کہ پہلے بتائے کہ یہ میرے نہیں بھی اور اس نے پیارے لاکھے جیئے میں نے جیئے پہتے ہیں میں اکینا پھٹے ہوں جیئے پہا ہو گیا کیا پرسی بانتا اب مجھے بڑھا کرسی بننا یہ کیا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے وہاں مجھے کرسی بھی صحیح کرسی بنایا کافی دیر اسی طرح میں کرسی بنا پھر اب یہ جوید جائے یہ اسی کمرے میں یہ بیٹھا ہوا اسی ساتھ میں جائے پہ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے دیر گذریئے تو انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو واحد مصنص بنتا جا رہا ہے انہوں نے کہا جوید اس کو نہ دوسرے کمرے جائے اس کے بیام دوسرے کمرے جائے نے دوسرے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ کیا عرض ہے انسی حمل بن جائے مجھے کہها ٹھیکی مبادیتی نے اس سے مرہ پچھا دیا جتے ہیں وہ اگر ہڑھے مŌ کروں تو سیخصاں بال جائے اور میری ہڑیوں کو پاسپڑ میں ہماری جانا ہے کسے کی ملک میں کم ورٹ ہوئے پاسپڑ میں ملے گیا اس کے بعد انہوں نے تھوڑ دیو گزری ہے دوسرے بلکہ ان کو میں نے ایک اور بات وہاں پہ کی بڑھ سا میں نے کہا ایک اور جنہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کی نوکری پینکی چاچا صاحب کی ہے اے بی صاحب میں فائی بارہ تیرا صاحب سے چور کر دا ہوں تو آپ نے کیا انہیس کی میری یہ کینی ہیں میں بچہ ہوں کہ میرا کو روگرات میں آرام سے بیٹھا ہوں میں کوئی چھپا نہیں دے تو اس کو روگل عز مشنل میں روگوا روگ کیا جب آپ ہمت کرتے ہیں اور ہمت علاق طرف سے آتی ہے کمیونٹی کی سپورٹ سے آتی ہے وہ تو آگے چاہتا ہوں آپ کو راستے میں مجھے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ تو ہم کنی دنے دفعہ ہرکڑی لائے رہی میں کیا یہ تسی کیوں کچھ رہے گا کہتے ہیں اس لیے کہ تم دبرائے دنیوں پریشان نہیں ہوگی میں نے کہا دبرانہ پریشان نہیں کیوں میں نے وہ بلک کام کی ہے تو اُلڈا یہ ہے جب آپ ہمت کرتے ہیں آپ خوصہ رکھتے ہیں اور اگر اپنا کام ٹھیک امانداری سے کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاس ریپیٹ کرنے کا اپسی نہیں گئی ہوگا یہ واقعات ہے تو یہ رستے میں یہ سارا سکتا شروع ہو چکا تھا اور جب اگلے دن آئے ہیں ہم پورٹ میں تو دیڑ باتا ہم پریشیڈنٹڈ باکشا اب مجھے نہیں پتا میں نے تو ان کو جب انہوں نے گفتار کرنے مجھے لے گئے ہیں نا اپنے کے اوپس میں میں ترلے کرتا اور پریش کرتا ہوں ایڈی گو گئی اپنے جو ایور یار میری لائر سے بات کریا کہتا ہے کون ہے تیرہ لائر میں کیا بینیا نیش پاک کہتا ہے اچھا ہوں کی میں تیرہ لائر پہ دے کن رپیہ بیس لیں دے میں کیا یہ یہ طول ناپ پڑ دے افائیہ لائر دتے ہیں آپ شاپی نہیں گئے ہمارا اپنے زنگی تلر بیوتا ہے کوئی رلیشنشیپ بلتا ہے کسی کے ساتھ پہ سو انہوں نے مجھے اگلے دن تک کوئی بات ہی ہو رہی نہیں بہت سے میں نے کہا کام تم اسے پتا تو ہو میں بتاؤں آپ مجھے ریپرزنٹ کر رہے ہیں نہیں مجھے بھائی بات سے اب مجھے نہیں پتا مجھے کل کون ریپرزنٹ کر رہے ہیں اگلے دن لے کے آئے ہیں اور وہاں میں جو میں نے منظر سارے دیکھیں ہیں ازائر ساتھے بھائی تھے اومت چیمہ اور اعزاز ہیں امتی بھائی اثر تور اور پاکیر دیگر سار پورا بڑھا ہوگا تھا وہ سپورٹ جو ہے بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز پہ جاتا کہ مجھے جب میں رات سبھا داس پہنے لاکٹر میں بیشا ہے نا کب تک بھی میری فہمڈی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا میں بارے مجھے کو کھایا ہوں رات سبھا داس پہنے تک کسی کو نہیں پتا شاید اس کن کہاں پہ ہے اس کا کوئی کسی سرابتہ نہیں ہے میں نے وہاں پہ جاتا کہ میں نے بند کر کے مجھے گھر جانے لکھے چلیں گے یہ جو تختیشی ہوئے رات ہیں میں نے کہاں سکیوٹی وائبل پیشت کینا ہے کہ یا میری نے ایک نمبر ایک واقعہ کہتے ہیں کون ہے میں نے کہاں بڑا بھائی ہے مجھے تو میں نے کہاں جنرلس کا بتایا یہ اومر چیمہ کا حصہ تھا واقف ہو نام سے تو میں نے کہاں بڑا بھائی ہے میں نے کہاں اچھا تو وہ میں نے نمبر ڈائل کیا اب چیمہ صاحب نے ٹرین نہیں کیا ان کی والدہ کافی بیمار کی ابھی بھی بیمار ہیں ہاسپیٹل میں حدادی سیلز دے آج بھی وہ ان کی ایک فوتگی ہوگی ہے ایک نسا نسا تک بھائی ہے وہ وہ باہن پہ بہت ہوئے چہر میں نہیں ہویا انہوں نے دھا رہی ہاتھ ہوتے تو میں نے ان کو کال کیا نے لینن کیا دس پندرہ مٹ بھائی ہے آکر کہتا ہے شاہ صاحب ایک کال آری ہی ہے تک بھائی ہے اب اس نے وہ لکٹ آپ کی کے بیچ میں جانی تھی بھائی سے چیما صاحب کو میں نے بتایا چیما صاحب مجھے میں ایف آئی ایم ہوں اور لوکر میں انجی تیرہا نہیں کہتے ہیں اچھا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیسے پرکٹ لائیں؟ کیا وجہ بنی؟ کس کیس میں؟ میں نے کہا ابھی تو مجھے نہیں بتا لیکن جو ریٹائیٹ بائی جو ہیں ان کے مطلب پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس میں دوارا کیا ہوئی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے دس پچیس پہ ٹویٹ کی تو پھر جا کے پتا چلا پھر شاید دس پر ایف آئی اے نے اور کچھ نام میں ان لوگوں نے اٹھایا اور سامب آئی شفت کر دیا تو جب اگلے دن یہ اکیشی جب ہوئی نا اور آپ ساروں نے قلباد بھائی لما مجھے پہلے دن ریپرزنٹ کیا اور اس دن آپ کو پتا ہے ساکر بھائی آپ کو پتا ہے رٹنس ہے آپ تو پروسیبورٹ صاحب کیا کہا رہا تھے کہ ان پر ابھی ہم نے افیشیل سیرن ایٹ بھی لگانا ہے بھی جس کی صدا صدای بہت ہی عمر کہہ رہا ہے تو میں اس کو کہا پھر مجھے جائے صاحب نے کہا آپ بھی بتائیں آپ نہ بولیں آپ اپنا موقت نہیں ہیں تو میں نے ریپورٹ میں بولا تو دس پندرہ منٹ میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے جو جو آپ نے لگائیں وہ اٹھے لگائیں اور میں نے کہا کہ بھرانے بھرانے نہیں ہوں آپ لگائیں جو جو بھی سیکشن آنا ہے اس کا قانون کے مطابق بھی ہے وہ جواب دیں گے آپ کو وہ جب ریمانٹ ہو کے واپس چلے گئے ہم اس کمیونٹی کا جو ہم بار بار یہاں پہ ہو رہی ہے ایک اپروچ یا سیٹرینٹ نہیں ہے یونٹی یا مشکل میں ایک دوسرے کو ساتھ دینا بداؤٹ نوائنگ ہے کون کا کس کا بھے اچھا بیگراؤنڈ ہے کون الیکٹرونک میڈیا سے ہے کون پرنٹ سے ہے کس چینل سے تعلق ہے جب وہ اتنی محصف سپورٹ آئی نا پہل دنیا ان کا ٹیٹمن یہ تھا جب واپس مجھے لیں گئے ہیں حالکت ہم کو ریمانٹ مل گئے ہیں دو دنیا سے مجھے ویڈی کی کمیر میں لے کے لئے وہاں پہ وہ آئیوں کو اس پہلے دنیا سے کہتا ہے وہ ڈیڈی مجھے کہتا ہے کہ اس کو آئیوں کو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے شہر صاحب ساڑھے پیار لینے میں ماننے ساڑھے کہ انہوں کو ٹکس بری کرنا ہوں واہی سمنا ہوں اور دوسرا آپ نے کہاں پاسپورٹ دیتا ہے نہیں دیتا آپ نے پریش آئیز نہیں کرنا بالکل اکان کرنا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ تو کیا چیز چاہیئے آپ کو گرسے میں عمل بھوا دیکھتا ہوں بتائم ہوا دیکھتا ہوں کھانا میرے گرسے آ لے گا اور میرے آفیس میں ہی آپ نے سونا ہے آپ لوکر میں بھی نہ سنیں میں نے اس کو کہا آپ بڑی میر مانے ہی مجھے کوئی فیبن نہیں چاہیئے آپ کی میں اس ہی لوکر میں سواؤں گا جہاں پرام کہتی ہوں وہ بجھے کوئی فیبن نہیں کہل جائے اور یہ سارا کیوں ہوا ہے یہ ٹرنے نام کی جو ہے 24 گھنٹے گھنٹر اندر وہ آپ سارا کی سپورٹ کی ویسے ہوگا جیسے ہوں نے یہ ہی دیکھا کہ شاید اس میں دوہر بیٹھار دوں ایک نام آدم کا جنلیسٹ ہے میں کیونکہ زیادہ پرنٹ کے لئے کرتا ہوں شکل شکل تو ویسے بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے ٹی وی پہ نہیں آتی میں ہوا باہر میں لکھتا ہوں اور میرا یہ ہی شوق بھی ہے کہ میں آپ باہر میں کروں تو زیادہ ٹائم زیادہ ہوتا آپ کے پاس آپ بڑی چیزوں کے لئے ہیں بڑی میسیلیشن میں ٹائم ہوتا ہے آپ اچھا اس نے کہا رہا ہے یہ نہیں ہے بری کہہ رہا کہ جو ہمارے بیٹھار ہیں وہ برا گام کر رہے ہیں لیکن کیونکہ مختلف جب اسائنمنٹ لگلی تھے تو وہاں پہ دارے ٹائم کافی صرف ہو جاتا تو جب اس طریقے سے وہ میسیب کمیلوٹی کی سپورٹ آئی تو ایف ایف ہاتھ دے پھر دوسری پیشیٹوں نے ہاتھ چھوڑے انہوں نے پھر میلوٹس ہی کامری میں کھلا رہا ساہر ایک کٹے فکرہ رہا ہوگا تو ایک پڑا ہمار سن آراد کی گا کہتا ہے اسی بڑے شئرے دل آمان میں کہتا ہے کیوں میں نہیں کہتا ہے کہتا ہے نیک شاڈی جان شاڈ ہاتھ چھوڑ گیا ساہر کہتا ہے ہماری جان شاڈ اسی در تو مارے ہیں میں کہا کہ ابھی تو مجھے مرزا آنا شروع ہوئے تو تو مجھوڑ کرانے کے باس تالا میں نے کہا انگریزی میں بڑا مشہور ایک مقال ہے when rape is inevitable then enjoy میں نے کہا کہ یہ کمیشن کر دی ہے میں نے کہا میں نے ایک جج کو جا رکھا ہے مینہ علی شفاق اس کو کھا گیا تھا اسلامبال اس نے اس پر مجھے ریپیزنٹ کیا میں نے کیا کہا اس کو مینہ شفاق کو میں نے کھا گیا میں نے افنی اپنے سارے کمینا بڑھا ہوا تھا آئیون بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا میں نے کہا جج ساپوری جا رکھتے ہیں ابھی دو دن کرمان ہوئا ہے آپ کی میکسیمم کپیشنی چودہ دن کیا میں نے کہا میں جایئی صاحب رک apparatus عنے کریں گے کہ نے کہا میرا پوراا چودہ دن کرمانδہ میں دو دن رک کے بعد جیل سے نہیں آنایا میں نے کہا لیکن ایک رکست مینے کر نہیں ہے آپ کو مرضی عدالت کو بھی کہ دو دو دن کر کرنی ہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر دو دن sao آپ کو میں نے آتے ہونا بھی گالیاں دینی ہیں میں نے جاتے ہوئی آپ کو گالیاں دینی ہیں اور آپ کا حشر ہو جائے ہیں پوری کمیلوڈی آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ نے ایک صاحبی بھوگ ہے یہ کوئی طریق ہے اس ملک میں میں فائی یہ کبھی کروں کچھلے 12 سال سے مجھے پتا ہے کوئی قانون تو ہو نا یہ بول نے جب میں نے جیڈ ڈائری جب میں پکڑا گیا تو ایک انہوں نے اسٹوری پیجا دارے لکھی ہی اکبار کے لئے ہیڈنین تو اس کی رول آف جنگل میں اس ہیڈنین سے بھی متفق نہیں ہوں رول آف جنگل رول جنگل میں کوئی رول ہوتا ہوگا یہاں تو جنگل صرف بہتر علاوات ہیں یہاں پہ کیا رول ہے کوئی قائدہ کمم بتائیں فائی ایک عام کرتی ہے اس ملک میں فائی بھی تو کسی رول کے طرح کسی قائدہ ایک عام کرتی ہے نا کوئی نوٹس نہیں کوئی سمن نہیں فائی آر میں میرا نام نہیں کبھی مجھے انہوں نے بلایا نہیں میسیج نہیں کیا اور یہ سارے مجھے جانتے ہیں سارے مجھے جانتے ہیں دی جی اپر یہ تھا ایون جب خبر چبری اس کے پاس میں ڈی جی اپ میں یوں میلوں گا اے اسلام بات میں یہ بات میرے خواہد کے پاس یہ بات اور سینی لوگ چھوڑنے جو جا ہے یہی بی جی اپ اور یہی جو اب موسیم بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام پھیکتنی کیسے کرتے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں آپ کو اور یہی وجہ میری سب سے دائر رہی کہ اللہ کی میرے بانی میں ہی آپ لوگوں کی سابوں کی سپورٹ رہی اور اور ایفر یہ والے جو ہے یہ ڈریپ کرتے ہیں اور جب میں ڈیالا سے واپس آیا ہری بات میں آپ کو سکروں کہ جب میں ڈیالا سے واپس آیا تو مجھے ایک کال آیا اور کال آپ ظاہرے آپ اندارہ کالیں کال پہن سے آئی ہوگی ٹھیک ہے اور وہ اتنے میرے قدردان تھے کہ آپ سو دیکھیں شاید سوچیشن بہت بست ہو چکی ہے کیونکہ ارشد بھائی کا سارا معاملہ مرے سامنے ہے پہلے سافیوں سے اٹھایا جاتا تھا مارا جاتا تھا نوپنی سے نہیں پھر آیا جاتا تو کبرے بندے شروع ہوگی نا جی اور اس پیڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کال آئی کہتے ہیں کہ بچا ہم دردی کے ہاتھ چیک کریں ان کی طرف سے کہتے ہیں گورنگان انگریزی میں نے کہا نو ہاتھ برنی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ظاہر میں براہ میں نے کہا کیا کر رہے آپ کا لیکن میں نے کہا ایک چیز آپ بھی یاد رکھی کہ جو میں کرتا ہوں جو میں کر رہا ہوں میں نے اسی طریقے سے انگریز کر دیا گو جو گو